عزیزہ نمان سلام ورحمت سورہ فاتحہ کے درسوں کے جو ٹیسس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا تعارف پہلی نسس میں کرایا جا چکا ہے اب ہم سورہ فاتحہ سے درس کی تدا کرتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ سے تہلے ان الفاظ کو سامنے لانا ضروری ہے جو اسی سورت کے آغاز میں نہیں بلکہ قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں بجوز ایک سورت کے جسے سورہ التعبہ کہتے ہیں اس سورت کی ابتداء میں یہ الفاظ اس لیے نہیں لکھے جاتے یا پڑھے جاتے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ یقینی طور پر تیہ نہیں پاسکا تھا کہ سورہ التعبہ ایک الگ سورت ہے یا سابقہ سورت الانفال ہی کا ایک حصہ ہے یعنی مسلسل یہ ایک ہی سورت چلی آتی ہے یا یہ ایک نئی سورت ہے تو کیونکہ یقینی طور پر یہ تیہ نہیں پاسکا تھا اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سورت کو التعبہ الگ رکھی لیکن آدمی سورت الانفال اور نوی سورت التعبہ کے درمیان جسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا کہ اس کا تسلسل بھی قائم رہے اور یہ ایک الگ سورت بھی نظر آئے یہ لحظ ایک ٹیکنیکل کی بات ہے قرآن کریم کے مفہوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا قرآن کریم تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے الحمد سے ونناس تک ایک مسلسل کتاب ہے مربوط کتاب ہے یہ سورتوں کے الگ لگ نام بہرحال یہ بھی حوالوں کی آسانی کے لیے ہیں جیسے آیتوں کے الگ لگ نمبر اور اسی طرح سے قرآن کریم کو جو تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے محض تلاوت کی غرض سے اور خاص طور پر اور فارض نے اپنی آسانی کے لیے پورے قرآن کو تیس حصوں میں تقسیم کیا اور وہ ہر حصے کا نام ایک پارہ رکھ دیا پاروں کی اتنی خصوصیت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورتوں کے الگ الگ نام بھی حوالوں کی سہولت کی غرض سے ہیں کہنا یہ رہا تھا کہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الفاظ ملتے ہیں اور ریسے بھی ہم مسلمان جو کام بھی کرتے ہیں جس مقصد کا بھی آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اسے اعتبار سے بھی دیکھئے تو یہ بڑی اہم سے الفاظ اہم سے ٹکڑا ہے بعض اعباب کا خیال بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بزات خود ایک آیت ہے چنانچہ جب وہ کسی سورت کی آیتوں کا نمبر کمار کرتے ہیں تو اسے پہلی آیت کہتے ہیں دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں سورت کو اپنی پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے اور یہ بسم اللہ کے الفاظ ہر سورت کی اسر تبرکن لکھتے جاتے ہیں لیکن بہرحال سورت یہ ہو یا وہ ہو یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ اکتبا میں سورہ انعمل میں یہ الفاظ اسی طرح سے آئے ہیں اس نے کہا یہ دیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سوا کو جو خط لکھا تو اس کا آغاز اس طرح سے کیا انہو من صدیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ الفاظ اسی طرح سے قرآن کریم کے مطن کے اندر آگئے ہیں اس لیے یہ الفاظ منزل من اللہ یعنی وہی خداون بھی ہیں اور ہمارے لیے اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے عام طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ سے جو بے حد مہربان اور نہائیت رحم والا ہے بسم اللہ میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کے معنی شروع کرتا ہوں ان معانی کے لیے اس سے پہلے اب تداؤ کا لفظ محضوب مانا گیا ہے جس کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں بعد حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اتراؤ کا لفظ محضوب ہے کیونکہ سورہ علق میں آیا ہے کہا جاتا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہی کا آغاز اس آیت سے ہوا تھا جس میں حضور سے کہا جیا تھا کہ تو پڑ ساتھ نام اپنے رب کے جس نے پیدا کیا اس آیت کا صحیح مفہوم اپنے مقام پر آئے گا بہرحال کہنا یہاں یہ مقصود تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ سے اور اس میں کیونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی میں شروع کرتا ہوں تو اس لیے معنی یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ الفاظ تھے اور وہ محضوف ہیں پڑے نہیں جاتے ان کا مطلب یہی دیا جائے گا لیکن اگر ذرا گہرائی میں جایا جائے تو اس سے یہ حقیقت فام میں آتی ہے کہ نہ تو اس سے پہلے کوئی لفظ محضوف ہے اور نہ ہی اس کے بانے میں شریف کرتا ہوں یہ جو بسم اللہ میں بے کا حرف آیا ہے اس کے معنی ساتھ کیے جاتے ہیں ساتھ نام اللہ سے ٹھیک ہے اس کے معنی ساتھ بھی ہیں لیکن جیسا کہ آپ تعارفی درس میں سن چکے ہیں عربی دوان میں تو ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف اس کے بھی متعددی معنی ہوتے ہیں اور انہیں سے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا معنی معذوم اور مفہوم اور منطوق کے اعتبار سے اس آیت میں صحیح ٹھیک بیٹھتا ہے جب اس کے پہلے کوئی لفظ معذوف نہ مانا جائے تو پھر دے کے معنی ساتھ کی بجائے دوسرے معنی لینے چاہیے اور اس کا دوسرا اہم معنی دے کا ہے مقصد غائط سبب یعنی میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں وہ اس مقصد کے لیے ہے اس کی غائط یہ ہے اس کا سبب یہ ہے اس کی علمت یہ ہے میں یہ اس لیے کر رہا ہوں اب یہاں پہ بات کاف ہو گئی کہ بسم اللہ کے معنی ہوئے میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا اس کا مقصد اس کی غائط اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے آگے بات آئے گی دوسرا لحظ دو کے ساتھ لفظ جو کہلا آیا ہے وہ اسم ہے اسم کا ترجمہ عام طور پر نام کیا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے جسے اللہ کہتے ہیں ذات خداوندی کا نام اور باقی تمام اللہ کی صفات ہے صفت کے لئے عربی زبان میں جب اسم آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسم کا مادہ تین نین واو ہے اور اس مادہ سے بنیاد بھی معنی ہے کسی ایسی اقت کوئی ایسی ارامت جس سے متعلقہ تین تہشانی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ حقیقت تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا تھی وہ برطر خیال و خیال و غمان و وہم ہے اس لئے اللہ کے متعلق تو ہم کچھ نہیں یان تک تھے لیکن اس نے اپنی جو استفاد بیان کی ہیں ان استفاد سے اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ استفاد خداوندی خدا کے اسما کہ لاتی ہیں چنانکہ سورہ الحشر میں مختلف صفات خداوندی دیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے لہل اسما الحسنا انسٹ بتا چوبی خدا کی تمام صفات حسین کریم اور سامل توازن دیئے ہوئے ہیں لہٰذا میرے نزید بسم اللہ نے اسن سے مراد صفت خداوندی ہے اجسما خداوندی ہے اس کے دات بسم اللہ نے دفع آتا ما تفیدہ دوسرا دفع اللہ آتا ہے اور میں نے ابھی دی ارسیہ ہے کہ اللہ تو خدا کا ذاتی نام ہے تو بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی اس صفت یا انصفات کے مقصد یا غرض کے لیے یہ کام سل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے رحمان اور رحیم یہ خدا کے دو اسما ہوئے یہ خدا کی دو صفات ہیں جن کے لیے یہ کچھ کیا جائے گا ان معانی کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہم یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بات کہا جائے گا یا کیا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت کا ظہور اور نمود ہو یعنی یعنی صفات خدا وندی محسوس طور پر بروے کھار آ جائے جب قرآن کریم کی کسی صورت کے آغاز میں آنے والے ان الفاظ کو خدا کی طرح منصوب کیا جائے یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق ایسا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کو یعنی صورت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہماری صفت رحمانیت اور رہیمیت کی عام نمود ہو جائے اور جب ایک عبد مومن ایک مسلم ایک نسلمان اپنے کسی کام کی اتدا ان الفاظ سے کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اس کام کو اس لیے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اس سے خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت کی نمود ہو جائے گویا بسم اللہ کی غائد خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت کو عملا بروے کار لانا ہے عملا بروے کار لانا اب قیار یہ سامنے آئے گا کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت سے مفہوم و مقصود کیا ہے کیوں تو خدا کی تمام صفات اپنے اپنے مقام پر یقصہ احمد اور اہمیت کی حامل ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جن صفات کو خدا پروگرام اور اس کے اعتبار میں انسان کے پروگرام کی غرض و غیت بتایا گیا ہو وہ خاص اہمیت کی حامل ہو لہذا یہ دونوں قصات خدا و امیت یہ دونوں رحمان و رحیم یہ بڑے جہرے غور اور سکر کے متقاضی سہر تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اسی مقام پر ان کا قرآن مفہوم واضح سر دوں لیکن دو ہی سر آگے چل کر ہمارے سامنے سورہ فاتحہ جب پہلی دوسری آیتیں آئیں گی تو اس میں آئے گا الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم تو چونکہ یہ الفاظ وہاں آتے ہیں اس لیے ان کے مفہوم بیان کرنے کا صحیح اور مناسب مقام وہی ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا سر از آپ صرف اتنا سمجھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فروایا ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسانی دنیا میں اس کی صفت رحمانیت اور رہیویت عام ہو جائے اور اس کے بندے جس پروگرام کو بھی ہاتھ میں لیں اس کی غرض و غائط بھی یہی ہونی چاہیے جنابرین اس وقت میں جو اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کریم کے معانی اور مطالب بیان کر رہا ہوں اور آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا عام تہور ہو جائے میرے پیش نظر بہار ہار یہی مقصد ہے اور یہی میری تمام کوششوں کا منتحہ اور مطلوب ہے جب آگے چل کر رحمان اور رحیم کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا تو پھر اس وقت آپ سمجھ جائیں گے اور سمجھی جائیں گے میں سمجھ جاؤں کہ جھوم اٹھیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کتنے بڑے کا اعلان ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ الفاظ صرف دہرانے کے نہیں ہیں الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک پروگرام ہے جس کو عملا بروع کار لانا امت مسلمہ کا فرض ہے اور اس میں تعاون و شرکت کرنا ہر مسلم عبد مسلم کا فریضہ حیات تو یہ ہوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ یوں کہیے کہ جیسے پریسیس ہوتا ہے انٹروڈکشن ہوتی ہے کسی کتاب کی اور واقعی اس صورت کی سات چھوٹی چھوٹی آیات میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا ملخص سمٹ کر آگیا ہے تو قطن مبالغہ نہیں ہوگا بڑی ہی جامعہ صورت ہے اور اوپننگ کسی قسم کی صورت سے قرآن کریم کا ہونا چاہیے اس لیے ہم اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اس کا پہلا لفظ حمد الحمدللہ رب العالمین کے عام طور پر معنی کیے جاتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا میں اس ترجمہ اور اس کے مفہوم کے متعلق تو بعد میں ارز کروں گا پہلے میں اس اعتراض کو لیتا ہوں جو غیر مسلم جو غیر مسلم بالعموم اس مفہوم یا اس ترجمہ کے خلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ مسلمانوں کا خدا معذر اللہ عجیب ہے جو خود اپنے مو سے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں کسی کسی ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے مو سے خود اپنے متعلق ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا ان کا یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے وہیہ خداوندی کے ذریعے جو قرآن کی اندر محفوظ ہے در حقیقت اس انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ عدایت ہے یہ دیریکٹرز ہیں جو دیئے گئے ہیں خدا کی طرف سے لہذا الحمد سے مراد یہ نہیں کہ خدا اپنی تعریف آپ کرتا ہے وہ تو اس سے مستغنی ہے اس نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو اور اسے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو اصل یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے شروع میں ایک لفظ قل کو محضوف مان لیا جائے کہ شروع میں اس کے قل ہے سے کہو تو اس کے بعد سارا قرآن کریم اس کے متعلق یہ کہا جائے گا یہ سمجھا جائے گا کہ خدا نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم ایسا کہو ایسا کرو لہذا اس اعتبار سے غیر مسلموں کا وہ اعتراض کوئی وزن نہیں رکھتا اب آئیے حمد کی طرف جیسا کہ میں نے ابھی ترجمے میں کہا ہے اور ہر ترجمے میں آپ کو یہ ملے گا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے یعنی حمد کا ترجمہ تعریف کیا جاتا ہے یہ ترجمہ قرآنی مفہوم کو صحیح طور واضح نہیں کرتا آپ کو معلوم ہے پہلے تعریفی درس میں میں عربی زبان کی وسط اس کے ماددوں کی حقیقت اس کے اختصاصات یہ تمام بیان کر چکا ہوں تعریف کے لئے عربوں کے ہاں اور الفاظ بھی ہیں خود تعریف بھی تو عربی زبانی کا لفظ ہے لیکن قرآن کریم میں وہ قرآن کی عربی میں اس کا مقصود اس کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا جب وہ مفہوم سامنے آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کے لئے یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے اور یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب تاریخ خدا کے لئے ہے اس کا مقصود اس سے کہیں بلند اس کہیں وسیط تار ہے عربوں کے ہاں کسی نہائیت حسین متناسب نادر شاہکار ماسٹر پیس کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو جذبات تحسین اپریشیشن کے جو جذبات بے ساختہ بے دار ہوں از خود دل سے اٹھیں ان کے والہانہ اظہار کو حمد کہا جاتا ہے ویسے تو انہی الفاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ حمد کے معنی کیا تھے لیکن اس کے لیے وہ چند شرائط بھی ساخت آیت کرتے تھے کہ حمد کن چیزوں کی کی جائے گی اور کس انداز سے کی جائے گی پہلے شرط تو یہ تھی کہ جس حسن و رانائی اور شاہکار کی ستائش کی جا رہی ہے وہ ایک خارجی حقیقت اور محسوس شہ ہونی چاہیے غیر محسوس اور مشاہدے میں نہ آنے والی چیزوں کے متعلق ہمارے دل میں جذبات تحسین و ستائش پیدا نہیں ہو سکتے مثلاً ہم کسی مصور کی تعریف اس کی ان تصاویر کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں جو مرعی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں اسی لئے قرآن کریم نے ان نمود و نمائش کا ذوق رکھنے والوں پر تنس کیا ہے جو بغیر تعمیری اور نفع بخش کام کرنے کے اپنی ستائش چاہتے ہیں میں کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں تین بٹا ایک سو ستاسی یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں کی بنا پر کی جائے جنہیں وہ کرتے نہیں ہیں لہذا مہد کسی نظریہ یا کسی آئیڈیل یا کسی قسم کے تصور کے مطلب کے لئے ہم کا لفظ نہیں آئے بولا جائے گا وہ آئیڈیل وہ نظریہ وہ تصور جب عملی شکل میں محسوس پیکر میں سامنے آئے گا اور وہ اگلی شرطیں میں کوری کرے تو اس وقت اس کے لئے ہم کا لفظ بولا جائے گا اس سے پہلے نہیں بولا جائے گا یہ ہوئی پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کی جس بات یا جس کام کی ہم کی جا رہی ہو وہ اس سے اختیاری طور پر ساتھات ہونی چاہیے اس تراری طور پر یا مکینکی انداز سے کسی سیل کا سرزد ہو جانا حمد کا مستحق نہیں بناتا حتیٰ کہ وہ حسن جو کسی میں پیداشی طور پر موجود ہو یعنی اس کا اپنا اکتفابی نہ ہو اس کے لئے بھی حمد کا لفظ نہیں بولا جاتا مدہ کا لفظ بولا جاتا مثلا وہ کہتے یہ ہیں کہ رقص تعوس میں مور کے ناچ میں تعوس یعنی مور مستحق کے حمد ہوتا ہے اور اس کا خالق یعنی خدا تضاوار معافرت کیے گا رقص تعوس میں تعوس مستحق کے مدہ ہوتا ہے اور اس کا خالق یعنی خدا تضاوار حمد ہوتا ہے اس لیے کہ تعوس کا رقص اس کی اپنی کسی کاری گری کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ اس کے سترت کے اندر ہوتا ہے اور خود سرزد ہوتا ہے لیکن خدا نے وہ خصوصیت پیدا کی ہے اس لیے خدا مستحق حمد ہے اور تعوس مستحق مدہ تیسری شرط یہ ہے کہ حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حمد کرنے والے کے دل کی آواز ہو کسی کے دباؤ سے اس کی تعریف کرنا حمد نہیں مدہ کہلائے گا نہ ہی حمد میں ملمہ کاری نمائش منافقت یا کسی کو بنانے کے لیے تعریف کرنے کا کوئی دخل ہو کرتا ہے حمد میں جذبات تاثمین بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں یوں کہیے کہ کسی مصور کے نادر شاہکار کو دیکھ کر مونہ لیزہ کے تبسم کو دیکھ کر بے ساختہ جو زبان پر آہ 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 اسے ہم کہا جائے گا اس میں تصو نہیں آورد نہیں بناوت نہیں دل سے بے ساختہ اپریسیشن کے جذبات کا اضحاد جو ہوگا اسے خمد کہا جائے اگلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی خمد کی جا رہی ہو اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے محض گمان کی بنا پر خمد نہیں کی جا سکتی مبہم تصورات بھندلے نقوش شکوک اور تزبزب پیدا کرنے والے خیالات کبھی خمد کا جذبہ پیدا نہیں کرسکتے ہم فریب تغیل تواہم پرستی اور اندی عقیدت سے نہیں ابرکی اس کا سرکشمہ وہ یقین محکم ہوتا ہے جو علا وجہ البصیرت حاصل سے اگلی شرط یہ ہے کہ جن نصہ بخش کشش انگیز رانائیوں اور حسن تناسب کے شاہکاروں کی خمد کی جا رہی ہو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ درجہ کمال تک پہنچ چکے ہوں اور ان کی نصہ بخش یا محسوس ہوں جو آٹھ تکمیل تک نہ پہنچا ہو یا جو انسانیت کے لئے نصہ بخش نہ ہو وہ مستحق حمد و ستائش نہیں ہوتا موجب مدہ تو ہو سکتا ہے سزاوار حمد نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ مستحق حمد وہی شے ہوگی جو نو انسانی کے لئے نفع بخشی کا موجب ہو یہ ہے لفظ حمد کا مفہوم عزیز آن امان محاورہ عرب کی حمد لفظ حمد کے اس مفہوم کی روشنی میں عزیز آن امان آپ بتائیے کہ کیا دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہو سکتا کیا اردو زبان کا لفظ تعریف یا انگریزی زبان کا لفظ پریز وہ اس مفہوم کا حامل ہو سکتا اور پھر قرآن کریم نے تو اس کو الحمد کہا ہے جب اس لفظ پر ال اقلام یعنی ال آ جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر قسم کی حمدیت اپنی انتہائی درجے میں صرف خدا کے لئے ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اللہ حمد مقصود ہوتی ہے اسی طرح خدا کی حمد اس کی مخلوب کی رانائیوں اور نفع بخشیوں کو سامنے لانے ہی سے ہو سکتی ہے اس نے خود کہا ہے وَأَمْ یہی یہی وجہ ہے کہ اس نے مومنین کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ حامدون ہوتے ہیں نو بٹا ایک سو بارہ اس سے ظاہر ہے کہ جب حمد خدا وندی مظاہر خطرت پر غور و تدبر کی روح سے ہی ممکن ہے تو مومنین کا بنیادی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات پر غور و فکر کریں کائنات کے مختلف گوشوں میں تحقیقات کریں اور ان کے محسوس نتائج کی نفع بکشیوں کو نو انسانی کے لیے عام کر حمد خدا وندی کا عمد ثبوت دیں یہی ہیں وہ ارباب فکر و نظر جن کے لیے خدا نے کہا ہے ان فی خلق سماوات وال ارد و اختلاف اللیل و النہار لا آیات لئے ال الباب 3 over 189 معنی یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں صاحبان اقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک کونچنے کی بڑی نشانیاں ہیں وہ صاحبان اقل و بصیرت الذین یذکرون اللہ قیام و قعود و علا جنوب جو ارتے بیٹھتے لے کے ہر آن قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں و یتفکرون فی خلق السماوات والارض تخلیق ارض السما پر غور و فکر کرتے ہیں اور جب ان کائنات کی اشیاء میں ریسرکس کرنے کے بعد خالق فطرت کی ندرت کاریاں اور نفع بخشیاں ان کے سامنے بے نقاب ہو کر آتی ہیں تو وہ بے خیار پکار ارتے ہیں کہ ربنا ما خلق قہاز باطلہ اے ہمارے نشو نمات دینے والے تو نے اس سلسلہ کائنات کو نہ تو بے مقصد قدع کیا ہے اور نہ ہی تخریبی مقاصد کے لئے یہ ہے خدا کی حمد اور یہ ہیں وہ ارباب فکر و نظر جنہیں حامدون کہا جائے گا یعنی خدا کی حمد کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ علماء کہتا بکارا ہے ہاں بھران ہوں گے ہمارے ہاں تو علماء کا تصوری کچھ اور ہے لیکن ذرا دیکھئے کہ قرآن کریم کن لوگوں کو علماء کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا نظام عاب رسانی کس قدر سعجی بنگیز اور حکمت انگیز ہے وہ فضا کی بلندیوں سے بارش برساتا ہے فَأَخْرَجْنَ بِهِ سَمَرَاتٍ مُقْتَلِفًا أَلْوَانُهَ اور اس ایک ہی پانی سے ترہ ترہ کی روئیدگی پھال خون اناج وغیرہ پیدا کرتا ہے وَمِنَ اَلْجَبَالِ جُدَدٌ بِيزٌ وَخُمْرٌ مُقْتَلِفٌ أَلْوَانُهَ وَغَرَابِي وَخُودٌ سَمْتِسْوَتَ سَتَّائِي اور کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ پہاڑ جو یوں ہی جامد مادہ کی ساکت و سامد تودے نظر کھاتے ہیں خدا کے نظام ارتقاء کی کتنی عظیمت فان نشانی آپ کے اندر دیئے ہیں ان کی چتانے جو کہیں سرخ ہیں کہیں سفید اور کہیں کالی بجنگ ان کی ایک ایک تہہ کتنے کتنے طویل المیاد ادوار کی تاریخ اپنے دامن میں سلطائے ہوئے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْعَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ حَلْوَانُهُ قَذَالِكُ اور پھر انسانوں پر مال مویشی پر اور قررہِ ارج پر موجود دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو کہ یہ کس طرح بے شمار انواع میں بٹی ہوئی ہے اور ان میں کی ہر نو کس طرح جدہ گانا خصوصیات کی خامل ہے تم ان اشیاء کائنات کو محض سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہو لیکن خدا کے بندوں میں سے عرباب علم و حکمت جب ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس کی عظمت و جبروت کے احساس سے مرض اٹھتے ہیں اِنَّمَا يَكْشَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ خدا کی عظمت سے وہی لوگ کا کپاہ اٹھتے ہیں جو ان اشیاء کائنات پر اس گیرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن کریم نے عزیز امان انہی کو علماء کہا ہے اب آپ غور فرمالیجئے کہ قرآن کن لوگوں کو علماء کہتا ہے اور ہمارے ہاں یہ اسطلاح کن لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ علماء کا لفظ یہ سمجھ لیجئے کہ جن معنوں میں ہم آج کل سائنٹسٹ کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے علماء کا لفظ بھی انہی کے لیے دوسری جگہ ہے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں مومنین کے لیے نشانی ہیں اس پہ یہ نظر آیا کہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اشکاردی کائنات کے نظام پر غور و فکر کرے اور اسی سے فی الحقیقت وہ ایمان پیدا ہوتا ہے خدا کے تخلیق پر خدا کی صفات پر خدا کی قدرت پر کہ جس سے انسان بساختہ پکار رکھتا ہے کہ فی الواقع مستحق حمد اسی کی ذات کو تک کی ہے کسی اور کی نہیں اسی لیے اسے مومنین کا فریضہ کہا اور دوسری جگہ ہے اِنَّا فِي اختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُون دس وقت اچھے یعنی وہ لوگ کے جو جنہیں متقی کہا جاتا ہے یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اختلافِ لیل و نحار اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ چیزیں نشانیاں بن جاتی ہیں ان کے لیے خدا کی ذات پر ایمان میں تخلیق تغیر کرنے کی بھی تو علماء بھی یہی ہیں مومن بھی یہی ہیں متقی بھی یہی ہیں اس سے آپ کے دل میں یہ خیال گزرتا ہوگا کہ پھر اس انداز سے اور اس مفہوم کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی ان خرائط کے اعتبار سے تو پھر علماء تو خیر یورپ کی اقوام کے سائنٹسٹ ہیں کیا مومن اور متقی بھی وہی لوگ ہوں گے لیکن اشیاء کائنات پر غور کرنے کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جسے قرآن کریم نے خدا کی حمد کا موجب بتایا ہے یہ ساری چیزیں تو انسان کی طبیع زندگی سے متعلق ہیں اس نے کہا ہے کہ اسے سفر حیات میں صحیح رہنمائی کی بھی ضرورت ہے اور یہ رہنمائی ذہی کی روح سے نمچی ہے جس کی آخری قریب قرآن کریم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی مذر حمدیت قرار دیا ہے جہاں فرمایا الحمدللہ اللہذی انزل علی عبدالکتاب ولم یجعل لہو عواجا اتھارا بتایے یعنی ہر قسم کی حمد کی مستحق وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر ایک ایسا ذابطہ قوانین نازل کیا ہے جس نے کسی قسم کرتے تو ہم نہیں سیدھے راستے پر چلانے والا ذابطہ حیال تو گویا دو تیزیں ہوئیں جس سے کہ انسان حامد بن سکتا ہے جو قوم حاملون کے زمرے میں آ سکتی ہے ایک تو یہ کہ وہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے اور دوسرے یہ کہ ان قوتوں کو ذہی کی روح سے بتائی ہوئی اقدار کے مطابق نوے انسانی کی منفط کے لیے سرف کرے جب دو تیزیں یہ اکٹھی ہوں گی تو وہ قوم ہوگی جنہیں حامدون کے زمرے میں سامل کیا جائے گا ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ حامدون میں نہیں آئے گی جس ذات اقدس و آزم نے سب سے پہلے اس طرح خدا کی حمد کو عام کیا اسے خود اللہ نے احمد کہتا پکارا سکسٹی وان اوور وان یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا اور اسی سے وہ ذات خود محمد قرار پا گئی ہر تالیف بتہ انتی یعنی جس کی متلسل اور پہہم حمد کی جائے اس کی حیات طریبہ کہ یہی عظیم کارنامے تھے جن کی بنا پر کہا گیا کہ وہ مقام محمود پر فائد ہے سکرہ بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہوا جسے دیکھ کر ساری دنیا پکار اٹھی کہ فیل واقع مشتہت حمد و ستائش ہے وہ خدا جس نے ایسا نظام ایسا انقلاب آخری نظام عطا کیا اور اس کے بعد قضاوار حمد ہے وہ پیغامبر انقلاب جس نے اس نظام کو عملا قائم کر دکھا دی اس نظام کا اولی نتیجہ یہ تھا کہ ان قوموں کی جر کٹ گئی جو کمزور انسانوں پر ظلم استداد روا رکھتی تھیں اس کا یہ وہ نفع بخص کارنامہ تھا جس پہ حمد خداوندی ابر اور نکھر کر دنیا کے سامنے آگئی اس کے پیش نظر کہا گیا کہ ظلم کرنے والی قوموں کی جڑے تٹ گئی اور یوں خدا رب العالم کی حمد طفع عالم پر منکوش ہوگی ظاہرہ کہ اس قسم کے انقلاب کے لیے ذات خداوندی کے جلالی گوشے کی نمود بھی ضرور ہوگی یعنی اس نے تخلیق کی رانائیوں کے ساتھ غلبہ اور قوت کا مظاہرہ بھی اسی لئے قرآن کریم نے جلال اور جمال تحسین اور قوت دونوں کو سرچسمہ دونوں کا سرچسمہ خدا کی ذات کو قرار دیا اس نے کہا کہ لہ الملک ولہ الحمد 64 4 اقتدار کا سرچسمہ بھی وہی ہے اور حمد کا سرچسمہ بھی وہی ہے اگر کائنات میں جمالیات کے ساتھ جلالیات کی نمود نہ ہو تو یہ نظام تباہ ہو کر رہ جائے اقبال کے الفاظ میں حفاظت اول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوے حریر دوسری طرف جو قوت و اقتدار حمدیت کی مزر نہ ہو وہ فرانیت اور چنگیزیت بن کر رہ جاتی ہے یعنی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے آسمانی رہنمائی کے ساتھ سنشیر خارت سلاف بھی نازل کی ہے 57 over 25 ان دونوں کے انتظاج سے نظام زندگی قائم رہ سکتا ہے اقبال کی الفاظ میں یہ دو قوت حافظ یک دیگرن اگر قوت کا نگران قرآن نہ ہو تو چنگیزیت ہو جاتی ہے اور قرآن کے ساتھ قوت نافذہ نہ ہو تو وہ محض واض بن کر رہ جاتا ہے لہذا جماعت مومنین ان دونوں صفات خداوندی کے بروے قار لانے سے حامدون بنتی ہیں ان تصریحات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک عبد مومن جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ الحمدللہ تو اس کا محروم کیا ہوتا ہے اس سے واضح ہے کہ حمدیت زبان سے الحمدللہ کہنے سے حمدیت کا فریض آداد نہیں ہوتا یہ ایک ایسے نظام کے گروے کار لانے سے عبارت ہے جس میں خطرت کی قوتوں کو متخر کر انہیں آسمانی رہنمائی کے مطابق نو انسان کی عالم دیل ربوبیت کے لیے عام کیا جائے اور جو قوتیں اس کی راہ میں سورہ فاتحہ کے پہلے دو لفت الحمدللہ مکمل طور پر ساری کی ساری اپنی انتہائی شکل میں حمدیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے حمد کے مہمانے اور مفہوم تو ہم نے سمجھ لی ہے یہ خدا کی ذات کا نام ہے جس کی استفاد مختلف الاسماع الحسنہ کے انداز میں قرآن میں تھیلی ہوئی ہے آئیے ہم دیکھیں اللہ کے کیا معنی میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر آپ کے دل میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا لفظ تو اتنا عام ہے اتنا معروف ہے اس قدر استعمال میں آتا ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کے بعد ہم ایک ایک سانس میں اس کو بولتے ہیں ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے وہ خدا ہے تو اس کے مفہوم سمجھنے میں کیا دکھت ہوگی اور اس کی لمبی چڑی ضرورت کیوں پہ اشاہ گی لیکن جب آپ کے سامنے اس کا مفہوم آئے گا تو آپ پھر مجھ سے متفق ہوں گے کہ اتنا ہی نہیں کہ اس کی ضرورت چون تھی بلکہ یہ کہ اس کا صحیح مفہوم دنیا کے سیاہ اور مغربی محققین اگر کسی ایسے علاقے میں بھی پہنچے ہیں جہاں ان سے پہلے کسی باہر کے انسان کے نقوس قدم تک دکھائی نہیں دیئے اور وہاں کے باشندے تحریب و تمدن سے قطن نا آشنا ابتدائی دور زندگی کی ابتدائی دور جہالت کی زندگی بچر کر رہے تھے تو اگر کہ وہ اپنی طرز بود و ماند اور انداز معیشت اور معاشر کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف سے بھائیں ہما ان کے ہاں بھی کسی غیر مرئی بلند و بالا قوت کا تطور پایا گیا جس کی وہ پرست سر سے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی اور وہ یہ کہ جہاں اس قسم کی ہسی کا احساس ہر جگہ موجود ہے اس کا تصور یا تفاصیل ہر مقام پر مختلف ہیں اور یہی وہ اختلافات ہیں جہاں ہر قبیلے کا خدا دوسرے قبیلے خدا سے مختلف اور ہر مذہب کا معبود دوسرے داگانہ ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ رام بھی ہوئی اور رہیم بھی ہوئی یہ حقیقت سے بے خبری کی دلیل اور فرے بے تخیل یا دانستہ تنویس یہودیوں کا یہوا عیسائیوں کا فادر ہندو دھرم کا عیشور یا ان کے ویران کا پرماتمہ مجوسنوں کا یزدان ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں اور قرآن کا اللہ ان سب سے علاوی یہ اس لیے کہ ان مذاہب کے بانیوں نے جنہیں ہم زمرہ انبیاء کرام علیہ مستلام میں شمار کر سکھ ہیں اگر انبیاء کو دین کا بانی نہیں بلکہ دین خدا والی کے پہتان والے کہا جائے گا انہوں نے خدا کی وہی صفات بیان کی ہوں گی جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں لیکن بعد میں ان میں انسانی خیالات اور تطورات کی عمیزت ہو گئی اور اس طرح مختلف مذاہب کہ خدا نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے بلکہ خدا کے حقیقی اور منزہ تصور سے بھی جدہ گانا تصور کے تیکر بن گیا اسی لئے قرآن کریم نے کہا ہے سبحانہ وتعالی امم یسحون سبتہ ایک سو ایک یعنی یہ لوگ خدا کے متعلق جو تصور پیش کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے اور خدا کا تصور وہی صحیح ہو سکتا ہے جسے اس نے خود پیش کیا ہے اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ جب تک خدا کا صحیح تصور ہمارے سامنے نہیں آتا اس لفظ کا مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا دین کی بنیاد ہی اس قواز نہیں ہو سکتی لہذا یہ نہائی ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے لفظ کا مفہوم کیا ہے آپ کو یاد میں نے الحمدللہ میں کہا تھا کہ عربی زبان کا خائرہ ہے کہ جب کسی لفظ کے پہلے الف لام لگا دیا جائے تو اس کے معنے ایک تو اس کے معنے ہوتی ہے کہ ہر قسم کی وہ صفت اسی میں پائی جاتی ہے دوسرے یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت بلانترین درجے کی غائب درجے کی انتہا درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے یعنی وہ اس میں توہید بھی ہوتی ہے کہ اس کے سوا اس انداز کی صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی اس لیے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو یہ ہے ال الہ اس کے معنے یہ ہوں گے کہ الہ کوئی اور نہیں ہو سکتا الہ صرف اللہ ہو سکتا اور جا آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو آپ دیکھئے یہ وہی بات ہو گی کہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ سے تو آپ دیکھئے کہ الہ کے بنیادی معنی کیا ہے الہ کا مادہ ہے الاسلام سے اور اس میں بنیادی طور پر زیل کے معنی پائے جاتے ہیں پہلا یہ گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھومنا یا اسے پناہ دینا دوسرے متحیر ہونا تیسرے بلند مرتبہ اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا اور چوتھے جو بنیادی چیز ہے کسی کی غلامی یا محکومیت اختیار کرنا یعنی کسی کا غلبہ اور اقتدار تکلیم اور قبول کرنا تو الہ کے معنی ہوتے ہیں صاحب اقتدار صاحب اختیار اقتدار اور اختیار کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے لہذا جب ہم کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی ہوں گے دنیا دنیا میں کائنات میں کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے اللہ سے تو اب یہ جو خصوصیت ہے جسے آپ اجوہیت کہہ لیجئے یعنی صاحب اقتدار ہونا حاکم ہونا وہ جس کی اطاعت کی جائے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے خدا کے سوا کائرات میں کوئی اور نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کس قدر اختصاص پایا گیا اس میں توحید کا کس قدر گہرہ مقصد سامنے آ گیا اور اس سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کیا ہے یہ اس لیے میں نے دوبارہ کہا ہے کہ ذات خداوندی کے متعلق تو ہمارے قیاس اور خیال اور گمان اور وہم نے بھی کچھ نہیں آ سکتا اس نے کہا لا تو در اب سار یہ بٹا ایک سکار انسانی مصیرت انسانی فکر انسانی آنکھیں تو اکتر رہی اس کی مصیرت اور اس کی فکر بھی خدا کے متعلق صحیح طور پر کچھ نہیں معلوم کر سکتی از خود جو کچھ خدا نے بتایا ہے اس کے متعلق وہی کچھ ہم جان سکتے ہیں اس کے سوا اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتے لہذا الہ کے جب معنی یہ ہو گئے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے تو اللہ کے معنی ہو گئے کہ صرف اس کی محکومیت اختیار کی جائے گی کسی اور کی محکومیت نہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے دنیا میں جتنے بھی بظاہر خدا کو ماننے والے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں ان کا اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مان لینا ایمان نہیں کیل آسکتا ان کا ایمان تھا اسی لیے اس نے کہا ان سب سے خواہ وہ اہل کتاب ہوں خواہ وہ کفار ہوں خواہ وہ مترکین ہوں ان سب کے مطلق کہا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ رَحِی فَقَدْحِ تَدَو دو بٹا ایک سو سینتی اگر یہ لوگ اس طرح خدا پر ایمان دائیں جس طرح تم ایمان دائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح رات سے پر چل رہے ہیں ایسے سوال میں پیدا ہوگا کہ خدا تو کسی کے سامنے نہیں آتا ہم اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تو اس کی معکومیت کس طرح سے نہیں کی جائے گی معکومیت قوانین کی اختیار کی جائے گی احکام کی اختیار کی جائے گی خدا کے الہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں کے لیے احکام و قوانین دینا یہ صرف خدا کے لیے ہے دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنے حکم یا اپنے قانون کا معکوم بنا نہیں سکتا اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر کوئی شخص اس دعویٰ کو مانتا ہے یا اس کی تعمیل کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے خدا نے اس لئے کہا ہے لا اس لئے تو کی حکم ہی اہدا خدا نے اپنے حق حکومت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا اور اس کے یہ آقام و قوانین جو اس کی اس جسے ہم کہیں گے الوہیت کے مظہر ہیں وہ قوانین جو ہیں وہ آقام جو ہیں وہ اقدار جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر محفور ہیں اور یہی چیز ایمان اور کفر میں ما بہل انتیاز ہے چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں کہا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فالاہ کا حمل کاثرون پانچ بڑا پانتالی جو شخص بھی خدا کے نازل کردہ قوانین وآکام وآکدار کی اطاعت نہیں کرتا ان کی محکومیت افیار نہیں کرتا ان کے مطابق فیصلے نہیں دیتا تو یاد رکھئے انہی کو کافر کہا جاتا ہے تو لہذا مومن یا ایمان لانے والا وہ ہے جو صرف خدا کو الہ مانے یعنی صاحب اقتدار مانے صرف اس کے عطا کردہ نازل کردہ قوانین و احکام کی محکومیت اختیار کرے اس کے سوا اگر کسی اور کی بھی محکومیت اختیار کی کسی اور کو صاحب اقتدار مان دیا تو وہ حقیقت میں اسے الہ مان دینا ہوگا تو اس اعتبار سے وہ اللہ الالہ نہیں رہے گا بلکہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مان لیں گے تو اللہ کا نام یا اللہ پر ایمان کا دعوی رکھنا اور اس کی صفت الوحیت کے اندر اقتدار کے اندر کسی اور پر شامل کرنا یہ شرک ہوگا خدا پر ایمان نہیں ہوگا اس کی توحید نہیں ہوگی آن کے دور پر آپ یورپ کی قوموں کو لیئے ان میں چند ایک ایکسپشن کے سوا ہر شخص خدا پر ایمان لگتا ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن اللہ تعالی یا قرآن کریم ان کے ایمان کو ایمان نہیں مان دیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں نظام حکومت وہ رائد کر رکھا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے وہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں ہا وہ کسی ایک فرد کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ ڈکٹیٹر کہنے جسے پرانے زمانے میں بادشاہت یا ملوکیت کہا جاتا تھا اور خواہ وہ لوگ انسانوں کے کسی ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں ڈیموکریسی کہتے ہیں مغربی نہیں بلکہ آئی تو ساری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی محکومیت اختیار کرنا اس نظام کو سیکولر رزم کہا جاتا ہے یعنی دعویہ یہ کرنا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن نظام حکومت انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چکنا اور اس بات میں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین نظام ہے یعنی ایک تقس کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون جن کو قانون بنانے والوں میں اکثریت حاصل ہوتی ہے تو قرآن تو اس کو ایمان مانتا ہی نہیں ہے وہ ایک قانون کے مل کر متفق علی قوانین ہوں وہ اس کو تو خدا پر ایمان مانتا نہیں خدا پر ایمان تو اسی کا ہے جو اسے ال الہ مانتا ہے اس کے سواس کسی اور کو الہ مانتا نہیں ہے اسی لئے قرآن کریم نے مددد مقام ات پہ یہ کہا گیا ہے کہ تم ان لوگوں سے پوچھو کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے خدا نے پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور اجرام سلکی اور شمس و قمر کس کے قوانین کے تاب سرگر میں عمل ہیں تو یہ کہیں گے کہ خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور اسی کے پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے قوانین کے مطابق آسمان سے بارش ہوتی ہے جس سے زمین مردہ حیات نو حاصل کر لیتی ہے تو یہ کہیں گے کہ ایسا خدا ہی کے قوانین سے ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے یعنی یہ غور طلب بات ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو مانتے ہے کہ یہ خدا ہی نے کیا ہے تو خدا کے ماننے والے ہو گئے لیکن وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب یہ خارجی کائنات میں قوانین خدا ونبی کی کار فرمائی کو تسلیم کرتے ہیں تو انسانی دنیا میں اس کے قوانین کی ضرورت سے کس طرح انکار کر سکتے یہاں پہنچ کر انہیں کون سی بات دھوکہ دے دیتی ہے فان نات اس حرون تیس بٹا چوراس ان کی اقل و فکر پر کیوں پردے پڑ جاتے ہیں انتیس بٹا ایک سکر وہ کہتا ہے کہ ان سے کہو قل الحمد للہ ان کی بٹا تری سکر الحمد یہ صرف خدا کے لئے اور اس میں پہلے لفظ حمد آیا تھا تو حمد کے اندر سب سے بڑی چیز تو یہی آتی ہے کہ صاحب اقتدار وہی ہے اختیارات صرف اس کے ہاتھ میں ہے حق حکومت صرف اس کے قوانین کو حاصل ہے اس لیے یہ کہنا کہ خارجی قائلات میں laws of nature جتنے ہیں وہ تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور انسانوں کی زندگی میں ہم اپنے وضا کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے کہا کہ اسے خدا پر ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس مقام پر ایک بات مجھے یاد آ گئی رسیہ نے جب اپنے ہاں وہ نظام جاری کیا وہ مارکسزم تو نہیں ہے سوشلیزم ہی تو کیپیٹلسٹک کنٹری جتنی بھی یوروپ کی مغرب بھی تھیں سرمایہ دار نظام ان کو ضرورت تیسائی کہ وہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تائید حاصل کرے تو آپ تو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کے لئے کیا حربہ استعمال کیا انہوں نے پروپ گھنڈا کیا کہ روس یا مارکس جو ہیں کمیونیس جو ہیں حتیٰ کہ سوشلیس بھی وہ تو خدا کا انکار کر کے ہیں اور مسلمان خدا کو مانتے ہیں تو وہ پہلی چیز تو یہ کہ خدا کے انکار کرنے والوں کے ساتھ تو انکار کرنے والوں کا کسی طرح سے کوئی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم تمام اقوام یورب اور مغرب کی اقوام جو عام طور پہ عیسائیوں اور یہودیوں پر مستمت ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا قرار دے کر مسلمانوں کے ساتھ ایک متحدہ محاض بنانے کی ایک بنیاد قائم کی یہ الگ بات ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی خدا کی دوسریت کو کون مان رہا ہے لیکن بہرحال انہوں نے جو کہا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں خارجی کائنات کے قوانین کے مطلق یہ کہنا کہ وہ خدا کے ہیں اور سارا نظام کائنات اس کے تابع چل رہا ہے اور انسانوں کی دنیا کے اندر یہ کہنا کہ جہاں آقام اور قوانین ہم خود وضع کریں گے اس نے کہا یہ خدا پر ایمان ہے ہی نہیں اس لئے پھر نازل کرنا قوانین کی معکومی تخصیار نہیں کرتا وہ اس کے الالہ ہونے کو نہیں مانتا لہذا عزیز عن ایمان الالہ یا اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق حکومت صرف اسی کو حاصل ہے اور یہ وجہ ہے کہ اسلام کا بنیادی تصور بنیادی اقرار بنیادی ایمان ہے لا الہ الا اللہ کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے خدا سے اور اگری بات جو تھی کہ خدا کا یہ اقتدار جو ہے وہ کس طرح سامنے ہمارے آئے گا ہم کیسے اس کی محکومی تخیار کریں گے تو اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ خدا نے جو کغامات جو احکام نازل کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ سے وساطت کے اوپر اور ان کی وساطت سے دنیا کو ملے اور وہ ان کی کتاب کے اندر محفور ہے یوں خدا کی علوہیت جو ہے اس پر ایمان لائے جائے گا لہذا لا الہ اللہ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ بتا دیا کہ خدا کی محکومیت اختیار کرنے کا عملی طریق کیا ہے اور وہ طریق ہے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین کی عقائد اور اس میں دوسری چیز اہم یہ ہو گئی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں اور تو اور دنیا میں عظیم تری شخصیت خدا کے بعد رہے وسلم کی حوصہ کی ہے لیکن محمد کی بھی قوزیشن یہ نہیں کہ وہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہیں خدا کی شان عدوحیت میں شامل ہیں بلکل نہیں کہا محمد بھی اللہ کے رسول ہیں اس کے احکامات کو دنیا تک پہنچانے کا ایک باستہ ہے خود احکامات مرتب اور وضع کرنے والے نہیں اپنی اپنی حکومت کرنے والے نہیں حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے یہ ہے عزیز آن من اللہ پر ایمان کے معنی اور اس بات میں تو قرآن کریم اس قدر گہرائی میں گیا ہے کہ جب اس پر انسان غور کرتا ہے تو واقعی وجد میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اسرے انسانوں کے احکام کا اتبا تو ایک طرف رہا ان کی محکومی تخیار کرنا تو شرک اور کفر رہا شیفیت یہ ہے وہ کہتا ہے کہ اقرآئیت من اتخذ الہ ہو ہوا ہو کہتا دنیہ میں ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے وہ ہر معاملے میں خود اپنے جذبات کا اتبا کرتے ہیں یعنی وہ اپنے جذبات کو الہ منا لیتے ہیں ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے اس کا اتبا کرتے ہیں اپنے جذبات کے مطاعت چلتے ہیں انہی سے فیصلے کراتے ہیں اس نے کہا یہ تو سب سے بڑا کرت ہے جب یہ ایسی چیز ہے کہ جو اپنے ہی جذبات سے مغضوب ہو گیا اپنے ہی جذبات کو اس نے اپنا الہ بنا لیا تو پھر سمجھ سوچ دیکھ 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 ان پر تردے پڑ جاتے ہیں جذبات غالب آجاتے ہیں تو اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک کرابی کی کیفیت ہو کہ اس کی عقل و فطر کچھ کامی نہیں دیتی کہا جس کی یہ یہاں ایک مقتے کی وضاحت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن جذبات کو کھنا کر دینے کی تقریب کرتا ہے قطع نہیں جذبات تو وہ محرک قوت ہے جس کے انسان جتنے کام کرتا ہے وہ اسی قوت محرکہ کی مناپر کرتا ہے اگر جذبہی دل کی اندر پیدا نہ ہو اگر آزوہی بیدار نہ آپ کے ہاں ہو تو آپ دنیا کے اندر کوئی نہ تخلیق مقاصد کر سکتے ہیں نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں تو جذبہ تو نہایت ضروری ہے لیکن جذبات کو اے زمام چھوڑ دینا ان پہ کوئی قابندی آئت نہ کرنا یہ ہے ان کو الہ بنانا اس لئے اس نے کہا ہے ظالم وہ ہے مشرق وہ ہے جو اپنے جذبات کا اطبع کرتا ہے خدا کی دی ہوئی ذہی کو چھوڑتا ایسی صورت میں نسال یوں لیجئے کہ اگر پانی دریاء کے ساحلوں کے اندر بہتا ہوا چلا جائے تو وہ ہمیں کا تعمیری نتائج پہتا ہے ممد حیات ہے لیکن اگر وہ ان ساحلوں کو توڑ دے تو وہ سلاب بن جاتا ہے اور سلاب سوایت سواہی کے کچھ اور سواہی انسانی جذبات کو اگر خدا کی نازل کردہ اقدار اور عقام اور قوانین کے ساحلوں کے اندر رکھا جائے گا تو یہ جذبات تعمیری نتائج کریں گے اور نہائیت ضروری ہیں اور اگر ان کو بے محابہ چھوڑ دیا جائے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہی دریاء سلام کی سکل سیار کرے گا جو تباہیہ تباہیہ برباد سکر کر جائے یعنی آپ نے اپنا اقترار جذبات کا اقترار اس طرح تصدیم کیا کہ ان کے اوپر خدا کے قوانین کی حاکمیت باقی نہ رہی اس لیے دنیا میں جتنی انسان کو صلاحیت حاصل ہے جتنی استعراد حاصل ہے جو ذرائع اور وسائل حاصل ہے ان سب سے فائدہ اٹھانا انہیں کام میں لانا نہایت ضروری ہے بشرت کہ انہیں خدا کی نازل کردہ افدار و قوانین کے تابع رکھا جائے تابع رکھا جائے تو یہ این اسلام ہے اور اگر ان کو بے محابہ بنا دیا جائے ان کے اوپر خدا کے قوانین کا غلبہ نہ تسلیم کیا جائے تو یہ چیز کفر بھی ہے شرک بھی ہے تخریق بھی ہے دنیا میں ہر قسم کا فساد برپا کرنے والی چیز ہے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ایک تو یہ کہ خدا کے میں صرف یہ سمجھ نا کہ خارجی کائنات میں اس کے قوانین جل رہے ہیں اس کے مطابق یہ نظام سرگر میں عمل ہے لیکن ہماری انسانوں کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ جو چیز ہے یہ بھی ایمان نہیں قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے وَهُوَ الَّذِ فِي السَّمَائِ ِ الْاہُن وَفِي الْأَرْدِ الْاہُن تین تالیس بٹا چُرَاسِ خارجی کائنات میں بھی وہی الْاہ ہے اور تمہاری اپنی زندگی میں بھی وہی الْاہ ہے وہی سما کا الْاہ ہے وہی عرض کا الْاہ ہے اگر آپ اس کو عرض کا الْاہ نہیں مانتے یعنی اپنی زندگی میں انفرادی میں اور اس سماعی میں اس کا گوشہ کوئی بھی اگر خدا کو الہ آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ خدا پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں اور اسی لئے اس نے کہا ہے اگر خارجی کائنات اور خود اس عرضی زندگی میں خدا کے سوا اور الہ ہوں تو اس میں فساد برپا ہو جائے یہ نظام درہم برہم ہو جائے یہ انار کی پھیل جائے اس میں وہ مرکزی کنٹرول پوری کائنات کا جس میں خود انسانوں کی زندگی بھی شامل ہے اسی کے ہاتھ میں ہے تو جو لوگ جو اس کے متعلق خیالات رکھتے ہیں جو تصورات رکھتے ہیں جو باتیں اس کی طرح منصوب کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے اس کے سوا خلاف کوئی اور نہیں ہے تو عزیز آنمان اب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کا مفہوم کیا ہے اور یہ بھی کہ کیا اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں انگریزی میں گارڈ ہندووں کے ہاں عیشر پر بات ما سہی مجوسیوں کے ہاں یزدہ کہہ لی ہمارے ہاں فارسی کا لفظ خدا ہے جو اردو میں عام مستامل ہے کیا یہ الفاظ اللہ کے مفہوم کو عذاق کر سکتے تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ واقعی ان جیزوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا یہ تو اپنی ذات میں محکم ہے یہ لفظ جب اس طرح سے رہے گا ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں بیان بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا جو ہی آپ نے ترجمہ کسی زبان میں کیا وہ اس زبان والوں کا جو خدا ہے اس کا تصور آپ کو دے گا قرآن کے الہ کا تصور نہیں دے سکتا میں اس کے معنی یہ ہیں صاحب اقتدار اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے پوری کائنات میں پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خارجی کائنات میں آوٹر یونیورس کے اندر تو اس کے اور انسان کی اپنی زندگی کی اندر اس کے قوانین نہیں بلکہ اس کا نظام انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چلے گا تو یہ جو دولیسم ہے یہ جو سنویت ہے کہ وہاں کا خدا کوئی اور یہاں کا الہ کوئی اور تو یہ بھی یہ کفر نہیں یہ شرک ہے حتی اکام اور اقلار کے تابع نہیں رکھتا ہے تو یہ خود اپنے جذبات کو الہ بنانے والی بات ہے اس میں اللہ کے اوپر ایمان اس میں بھی باقی نہیں رہتا یہ ہے اللہ کے لفظ کا مفہوم یہ جو سورہ فاتحہ کے پہلے تین لفظ تھے الحمد اللہ بلکہ دو ہی لفظ حمد اور اللہ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اب آگے یہ بات آئے گی کہ خدا کا یہ اقتدار یہ اختیار حاکمیت اس کی جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے کیا وہ اس کے لیے ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے ہم حاکم ہیں ہماری حکومت ہے تم کون ہاتھ چوہتے ہو تغل دینے والے یا سرقابی کرنے والے کیا یہ اس کے لیے ہے اس کی غائط کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ اگلے لفظ کے اندر آیا ہے الحمد للہ رب الارحیم تو اب اگلے لفظ ہمارے سامنے رب آئے گا جسے ہم آئندہ درس میں گئیں ربنا تقبل مننا انتا سمیع والیم والسلام علیک